یا جند اللہ یا جند اللہ یا جند اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْغَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں تارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل پر نمبر پندرہ آیت نمبر بیاسی میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نادل فرمایا جس میں رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے ایمان والوں کے لیے وَلَا يَزِيدُ الْظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ظالمین کو سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ادھر پر کم بیش تئیس سال کے عرصے میں نادل فرمایا نزول قرآن کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان اللہ اُنزِرَ فِيهِ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نادل فرمایا اس آیت کے تناظر میں تین باتیں آج ہمیں سمجھنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تلاوتِ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایمان والوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے قرآنِ پاک انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآنِ پاک کو پڑتا ہے قرآنِ پاک کے الفاظ اس کے جسم پر اس کے ذہن پر اس کے قلب پر ایک اثر مرتب کرتے ہیں اور انسان جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے قرآنِ پاک کی تلاوت جتنی زیادہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا زیادہ نصیب ہوتا رہے گا اور پھر یہ بھی ہماری کیفیت ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو ایک اچھے لہجے کے ساتھ اگر قرآن پڑھیں کسی حدیث شریف میں فرمایا گیا زیین القرآن بی اسواتکم کہ قرآنِ پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو آواز ایک دل پہ بھی اثر کرتی ہے ذہن پہ بھی اثر کرتی ہے ورکتیں نصیب ہوں گی اور انسان اپنے رب تبارک وطالعہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا دوسری بات جو ہمیں سبجھیں وہ یہ ہے کہ قرآن اتمنان قلب کا باعث ہے یعنی جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی طرف توجہ کرتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ایک اللہ تبارک وطالعہ کی محبت دوسرہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پر کامل یقین جب یہ دو چیزیں ہمیں میسر ہو جاتی ہیں تو یقین مانئے کہ بندے کا دل اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت کا ایک مرکز بن جاتا ہے پھر اسے کوئی مایوسی نہیں ہوتی پھر اسے کوئی پریشانی پریشانی نہیں لگتی اسے کوئی تکلیف تکلیف محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس کے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے اس کا ترجمہ پڑھتا ہے اسے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اندھیروں میں قرآن پاک کی روشنی کو اس طریقے سے ظاہر فرماتا ہے کہ ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے رب تبارک وطالعہ کے قرب خاص میں حاضر ہو جاتا ہے تیسی بات قرآن ہمیں درست اعمال کی ترقیب دیتا ہے یعنی اگر شیطان ورغلاتا ہے اور انسان کسی گناہ یا برائی کی طرف جانا چاہتا ہو تو اسے قرآن پاک کی آیات روکتی ہیں قرآن پاک کا ترجمہ اسے روکتا ہے قرآن پاک کی ہدایت اسے روکتی ہے کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے یہ شیطان کا راستہ ہے اور اے بندے تو یہ تو اپنے رحمان کی طرف آنا ہے رحمان کے راستے کی طرف آنا ہے تو یوں جب ہم قرآن پاک سے جڑ جاتے ہیں قرآن پاک سے منسلک ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت بھی حاصل ہوتی ہے اس کا ترجمہ بھی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اس کی تعلیمات بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں پھر قرآن پاک ہمارے لئے اتمنان قلب کا باعث بھی ہو جاتا ہے ہمارے اعمال کی درستی کا سبب بھی ہو جاتا ہے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے آئیے اس رمضان قرآن سے جڑ جائیے اس رمضان اپنے آپ کو قرآن پاک سے اس طرح جڑ لیجئے کہ ہمارے شب و روز قرآن کے ساتھ گزریں روزہ بھی ہو اور قرآن کی تلاوت بھی ہو تراوی بھی ہو قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو ہم خود بھی قرآن پڑھیں اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں اور اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے